ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ایک رات مسجد میں داخل ہوا میرا گزر ہوا ایک شخص پر جو سجدے میں دعا مانگ رہا تھا ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو مسجد میں داخل ہوا جو میں داخل ہوا مسجد میں تو میں گزرا ایسے شخص پر جو سجدے میں دعا مانگ رہا تھا دعا میں کہہ رہا تھا اے اللہ میں تیرے عذاب سے درہ ہوا ہوں تو مجھے اپنے عذاب سے نجات عطا فرما دے مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے دے میں فقیر ہوں محتاج ہوں سائل ہوں تو مجھے اپنے فضل سے رضا فرما دے اے اللہ میں گناہوں سے بری نہیں ہوں کہ تیرے سامنے عذر پیش کروں اور میرے پاس تو قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے علاوہ کہیں سے مدد ہوں لیکن میں تو انتہائی گناہ دار اور تیسے استغفار کرنے والا ہوں یہ دعا وعدی مانگ رہا تھا سجدے میں اللہم انی خائق مستجیر فاہزرنی من عذابی وسائل فقیر فرزخنی من فضلی لا مذنب فاعتذر ولا زقوت فاانتصر ولیکن مذنب مستغفر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات ابن ساتھیوں کو سکھانے لگے صبح کو اس کی دعا پر تعجب کرتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے لوگوں کے کلمات سکھلا رہے تھے کہ رات میں نے سجدے میں ایک آدمی کو یہ دعا مانگتے ہوئے دکھا ہے صبح میں ابن حضن کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایک بڑے میاں کو جو اونٹھی آواز سے کہہ رہے تھے اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اُس شر سے جو شر خالی شر ہی ہو جس میں تو خیر ملہوی نہ ہو میں نے پوچھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں تو کہا گیا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ میں رواحہ مِن عَمَلِ مَا يَسْتَحِي مِنْهُمْ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے اُس گناہ سے جس کو میں کروں اور وہ میرا گناہ میرا عمل میرے عبداللہ میں رواحہ کے سامنے آئے اور ایسا عمل اس سے اس کو دیکھ کر شرم آئے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائے دردہ میں رواحہ کے سامنے میرا کوئی ایسا عمل آئے اس کو دیکھ کر اس کو شرم آئے نافع کہتے ہیں کہ صفاق عالی پر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم عاصم نی بدینک اللہم عاصم نی بدینک اے اللہ تو مجھے اپنے دین پر جمع دے مجھے اپنے دین کے ذریعے اداف سے بچا لے اور اپنی قرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد پر مجھے قائم فرما دے اے اللہ تو مجھے اپنی حدود سے بچا یعنی حدود مذہبی ہے کہ قبائل سے بچا اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہوں اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے ملائکہ فریسوں سے محبت کرتے ہوں اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے رسولوں سے محبت کرتے ہوں اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اے اللہ تو مجھے محبوب بنا دے اپنے فرشتوں کا اپنے رسولوں کا اور اپنے نیک بندوں کا اے اللہ تو میرے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے اور مجھے ہر کشواری سے سختی سے بچا لے اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے اللہ تو مجھے متقین کا امام داخل فرما دے اے اللہ تو نے فرمایا ہے اے ادرونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں دوں گا اور تو معدے کا خلاف کرنے والا نہیں ہے اے اللہ جب تو نہ مجھے ہدایت دی ہے اسلام کی تو نہ اسلام کو مجھ سے چھین اور نہ مجھے اسلام سے الگ کر یہاں دیکھتے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھا وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے لمبی دعا صفاہ پر بھی مروہ پر بھی عرفات میں بھی مضلفہ میں بھی اور دونوں جمرتیں یعنی ایک شیطان دنگری مار کر دوسرے شیطان دنگری مارنے کے درمیان یہ دعا مانگا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جب صبح کو اٹھتے کہتے اللہ مجعلنی من اعظم عبادی کا عندک نصیبا فی کل خیر تقسیم الغذار اے اللہ تُو مجھے ان لوگوں میں کر دے جن کو تُو تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ خیر کا حصہ دینے والا ہے قیامت دن سب سے زیادہ خیر کا حصہ دینے والا ہے قیامت دن اے اللہ تُو مجھے ان لوگوں میں عطا فرما دے جس کے ذریعے تُو مجھے راستہ ملے تیری طرف اے اللہ شامل ہونے والی رحمتیں اور کافی ہونے والا رزق اور وہ نقصان اور ضرر جس کو تُو کھول دے اور وہ قلائیں جن کو تُو ہٹا دے اور ایسے فتنیں جن کو تُو ہم سے پھیر دے میں تُو شس کا سوال کرتا ہوں کہ فتنوں کو تُو ہم سے پھیر دے اور بلاو کو تُو ہم سے ہٹا دے اور ہر قسم کو نقصان کو تُو ہم سے ہر قسم کو نقصان کو تُو ہم سے کھول دے اور رزق تُو ہم پر بخیر دے اور اپنی رحمت تُو ہم پر نشاور کر دے اور ہمیں مونود عطا فرما دے جس کے ذریعے ہمیں راستہ ملے تیری طرف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد كما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم انہا نستغفرکا و نتوب إليک اللہم انہا نستغفرکا و نتوب إليک ربنا آتنا في الدنيا حسنا و في الآخرة حسنا و رقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزت عما يصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ